جنوبی پنجاب میں چینی کا قہد پڑ گیا ملتان میں چینی 142 روپے فکلوں میں فروغ محاولپور میں چینی 125 روپے میں فکلوں سے تجابز کر گئی اور شریف میں چینی 140 روپے فکلوں میں فروغ ہونے لگی خانے وال میں 130 روپے فکلوں میں بکنے والی چینی نا پید شہریوں کا حکومت سے چینی کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ سردی آتے ہی سوگیس شوم انتر مزفرگڑ کی غوث کالونی کرسٹن کالونی قائم والا میں گیس روڈ شورڈنگ بے کابو گریلو خواتین کا مشکلات کا سامنا حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ ساڈا حق کے تھرک سی پی اے باغبان یونین کا پی ایچ اے ہیڈ آفیس ملتان محتجاج مالیوں سے اضافی کام کروانی اور یوٹیلٹی الانس نہ ملنے پر احتجاجی مظاہرہ اور شدید نارے بازی کی مالی سیکیریٹی گارڈز اور دیگر پی ایچ اے ملازمین کی بڑی تعداد میں شرکت کی سردی کی نئی لہر سرائی کی خطے میں خشک میواجات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں چلخوزے آٹھ ہزار روپے فی کلو میں فروغت ہونے لگے دیشی ودام چھبیس سو روپے فی کلو نمکین پسدہ ستائیسو مکس میواجات چھبیس سو روپے فی کلو میں فروغت ہونے لگا زیادہ بجلی استعمال کرنے والے بارہ روپے چھانے پیسے کافی یونٹ ملے گا اضافی بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری موسم سرمہ میں اضافی بجلی استعمال کے ریائیتی پیکج پر فیصلہ جاری پیکج کا اطلاق یکم نویمبر سے اٹھائیس فروغی تک ہوگا اضافی استعمال پر سماحی ایڈجسمنٹ کا اطلاق بھی نہیں ہوگا ریلوے ملتان ڈوین کو سامان کی ترسیل میں بڑا نقصان ایک سال میں ریلوے گوڈز کے انکم میں نمائی کمی ریلوے کو گوڈز میں سلانہ تقریبا 30% کمی کا سامنا 2020 میں ملتان ریلوے گوڈز کے انکم 40 لاکھ روپے تھی موجودہ سال ریلوے نے صرف 29 لاکھ 94 ہزار کمائی کی جنوبی پنجاب میں ڈینگی کے مریضوں میں روز بروز اضافہ 24 گھنٹوں کے دوران 24 افتار ڈینگی سے متاثر ملتان مچھے اور بہاولپور میں چار مریض ڈینگی کا شکار خانیوال اور مزفرگڑ میں دو دو ڈینگی ٹیسٹ پوزیٹیو آگئے رحمل خان بہاولنگر ویہاڑی اور لیا میں ایک ایک مریض ریپورٹ آلیپور میں گندم کی منافع برکش کاشت کے موضوع پر ذرائی سیمینار ایف سی سی ذرائی مہارین نے کسانوں کو لیکچر دیئے فی ایکر پیداوار بڑھانے پر اکاہی تھی کچن گارڈننگ کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ذرائی یونیورسٹی ملتان کا شہرین کے لیے احسن اقدام موسم سرما کی سبزیوں کی پینیریاں تیار کر لیں شہری یونیورسٹی سے صرف پانچ روپے میں پنیری حاصل کر سکتے ہیں خاجہ فرید یونیورسٹی رحمل خان میں تربیتی ووکشاپ طلبہ کے رائٹنگ سکلز کو بڑھانے کے لیے تربیت دی گئی سرد رتوں کے کاریگروں کا روزگار بھی چمک اٹھا موسم بدلات اور رضائیوں کی دھنائی کا کام اور روج پر پہنچ گیا جدت میں بھی روئی کی رضائیوں کی اہمیت کو کم نہ کر سکی ہندو برادری کا دہوالی کا تہوار مولتان میں ہندو برادری دہوالی بنانے کے لیے پر جوش ہندو کمیونٹی کا کہنا ہے ہمارے لیے آج خوشی کا دن ہے آج ہر گھر میں چراغت لائے جائیں گے رات کے وقت رنگولی بھی تیار کی جائے گی میری خان فرس دنوبی پنجاب علم پرکس ٹیم ازوانی کے لیے تیار ڈیپٹی کمیشنر زیشان چاوید کے بھرپور انتظامات کرنے کے حکمات ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کی ہدایات میری خان میں چھٹی ڈیزر تھل جیف ریلی کی تیاریاں شروع مظفرگر اور لئیہ ازلاک 190 کلومیٹر ٹویک پر ڈوائیور نے فن کا مظاہرہ کیا کمیشنر سارا اسلام کی سرباہی میں ویڈیو لنک جلان سوا جیف ریلی کا 25 نمیبر کو زلہ مظفرگر سے آغاس ہوگا اور 28 نمیبر کو تقریبے ٹکسی میں نامات ہوگی پیسی بھی اور سہدرن پنجاب کرکٹ اسوسییشن کے ٹوائلز ملتان کے کرکٹرز اپنی قسمت آزمائی کے لیے پہنچ گئے ہلاڈیو نے اپنی جارہانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے دکھایا اور دانش وائلز سکول مظفرگر میں سپورٹس گالہ دور کے مقابلوں میں طلبہ کی قصیر تعداد مشرکر طالبات کی پرفارمنس نے تقریب کو چار چان لگا دی موسیقی موسیقی